اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں پالک پکوڑا ویٹ پند گوپی سو سب سے ہلے پیاز ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ میریم کٹی ہوئی اور سب سے پہلے ہم پیاز ڈالنے کے بعد اس کو اندر جو ہے ہم اس کو اچھی طرح کٹ لیں گے پتلا پتلا اس کے بعد پھر ہم پتلے پتلے تقریباً چار سے پانچ عدد چھوٹے چھوٹے آلو کٹیں گے اور ان کو میک شور کرنا ہے کہ وہ پتلے کٹے ہوں اور جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہ آلو بہت ہی پتلے کٹے ہیں اس سے یہ اچھے بنیں گے پکوڑے بناتے وقت اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس بہت ساری ایسی سبزیاں ہیں لیکن جو کہ ہم ایک ڈیفرنٹ ٹائمنگ پر ڈالیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سبزیاں جو ہے وہ پانی چھوٹے دیتی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بیسن ڈالیں گے چونکہ یہ مسالہ تقریباً آٹھ سے دس لوگوں کے لئے تو میں تقریباً آٹھ چمچ جو کہ تقریباً دھائی سے تین کپ جو ہے بیسن کے بنتے ہیں اور بیسن جو ہے وہ آدھا ابھی ڈالیں گے اور آدھا بار میں تاکہ ہماری مکسنگ اچھی ہو سکے تو بیسن ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر اپنے مسالہ جات ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم دیگی مچ یا دھڑا مچ تقریباً چھوٹا والا ٹی سپون ٹی سپون لینا ہے ہم نے تو آپ اپنے حضب زائقہ کے مطابق ڈال لیے لیکن ہم تقریباً سوہ دو ڈھائی چمچ جو ہے وہ ڈالیں گے ایک اس کے بعد جو ہے ہم لال مرچ یعنی کشمیری مچ جو ہے تقریباً آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ ڈالیں گے آپ اپنے حضب زائقہ کے مطابق ڈال لیے اس کے بعد تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے کالے مچ اور تقریباً پونہ چمچ جو ہے وہ ہم سوکھا جسے پہلینا کہتے ہیں وہ ڈالیں گے اور اب میں یہ اب دیکھے گا کہ میرے ویسے ہاتھ دلے میں لیکن آپ چائے تو کرش بھی کر سکتے ہیں چائے تو آپ اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں بہت یہ سوکھا دھنیا تقریباً دو چائے کے چمچ جو ہے میں ان کو اپنے ہاتھوں سے مسلوں گا میں اس لیے مسلتا ہوں تاکہ یہ سپلٹ ہو جائے یعنی اس کے جو سوکھا دھنیا ہے وہ آدھا ہو جائے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ذائقہ خوشبو کی طرح جو آتا ہے وہ آتا رہے تھوڑا سا میں وہ ڈالوں گا تو تقریباً دو چھوٹے چمچ آپ مکس کر بھی سکتے ہیں اور کرش بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نمک ڈالیں گے تقریباً دو سے سوڑ چمچ لیکن آپ اپنے ذائقے مطابق ڈال لیا کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں نمک والے پکوڑے کچھ لوگ مناسب پسند کرتے ہیں تو ہم ابھی تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ میرا روزہ ہے تو ہم بعد میں پھر بھی چیک کر لیں گے فرائی کرنے سے پہلے اس کے بعد ہم تھوڑی سی حلدی جالیں کہ ایک تو حلدی ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھی ہے آپ کے ایمیون سسٹم کے لیے لیکن اس کے علاوے ہے کہ اچھا فلیور بھی آئے گا اور کلر بھی آئے گا تو تقریباً بلکل آدھے سے بھی کم چمچ دالیں اس میں ایک خاص چیز جو ہم ڈالنے لگے وہ ہے اچھوائیں تقریباً آدھا ایک چمچ ڈال لیں اس سے ایک تو آپ کے پکوڑوں میں ذائقہ بہت اچھا ہے گا دوسرا آپ کے جو حازمے کا ہے یعنی آپ کا ڈائیجیسٹف سسٹم اس سے آپ کو بہت اچھا رہے گا اور آپ کو سپیشلی رمضان میں جہازمے کا مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم آہستہ اس کو مکس کرنا شروع کر دیں گے تاکہ تھوڑا سا مسالہ اس کے اندر رجھ چاہے اور میں مکس کرنے میں آسانی ہو تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بس آپ نے آہستہ اس سے زیادہ اس کو مسئلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں جس سبزیاں اور بیسن مارا ہی ہے تو ابھی ہم آہستہ اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ابھی ہم آہم تھوڑا سا اس کے اندر جو ہماری سبزیاں تھی وہ ڈالیں گے یعنی تھوڑی سی پالک تقریبا آپ سمجھ لیں آہم تقریبا تین سے چار کپ تھوڑی یہ بند گو بھی ڈالی ہے بند گو بھی سے یہ ہے کہ پکوڑے کے اندر ذرا ایک تو پکوڑا نرم رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں آہ پکوڑا ٹوٹتا نہیں ہے تو تقریبا ایک کپ بند گو بھی کا تقریبا دو سے تین کپ پالک کپ ڈالنے چھوٹی کا ٹوی اس کے بعد ہمارے اپنے ہی بیک یارڈ میں پودینہ ہے اور تھوڑے سے دھنیا کہ آپ تھوڑا ڈالنے سے خوشبو اچھی آئے گی اور ذائقہ بھی اچھا آئے گا اور ساتھی سادہ بھی ہم آہستہ آہستہ پورا اس کو جو ہے نا جو مکسنگ کا ایک طریقہ ہے بہت سارے میرے دوست جو ہیں وہ بناتے ہیں وہ اچھا بناتے ہیں مکسنگ جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ کرتے رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ سارا کچھ ڈالنے کے بعد ان میں کریں وہ پھر آپ کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے پھر اچھا مکس بھی نہیں ہوتا اور پھر آپ کو کیا ہوگا کہ ان میں تھوڑا سا جو بیسن ہے وہ نیچے سوکھا رہ جائے گا تو اس بہتر ہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں ابھی تک آپ نوٹ کر رہے ہوں گے ہم نے پانی بلکل نہیں ڈالا ہم اس کو سوکھا مکس کریں تاکہ مسائلے جو ہیں وہ اکتم رچ بچ جائے اور مکسنگ اچھی ہو جائے ابھی ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہے باقی جو ہمارا تھوڑا سا پیاز گارہ بچا تھا ہم اس کو ڈال لیں کیونکہ ہمارے تقریباً آٹھ سے دس لوگوں کا مسائلہ ہے تو اس کو ہم آہستہ آہستہ اس میں ڈال کے اپنے مسائلے کی جو ہے اس کو آہستہ آہستہ مکس کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد کی ہے یہ تقریباً آٹھ سے دس چھوٹی سبز مرچے ہیں آپ چاہے تو کیسے کوئی بھی مچ یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ کو اچھی والی جسے فنگر ہارٹ چیلی کہتے ہیں یا سبز مچ چھوٹی والی وہ میں ایک تو اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے سرانو پیپر یا ہارٹ پیپر سے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا یہ کہ فلیور آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باری کٹ کے آپ اس کو ڈال کے اس کے بعد آہستہ آہستہ سے مکس کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بڑا اچھا ایک بلکل ساتھ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ابھی ہم آہستہ آہستہ پانی ڈالنا شروع کریں گے پانی کا بھی آپ نے ڈالنے کا یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے بلکل ایک ساتھ ہی سارا پانی نہیں ڈال لینا آہستہ سے یہ تقریباً میں اگر آپ یہ بڑا گلاس ہے تو تقریباً ایک گلاس میں آہستہ سے ڈالوں گا پھر آہستہ سے اس کو مکس کریں گے تاکہ وہ ہمارا مثالہ جو ہے پکوڑوں کا آہستہ سے صحیح طرح مکس ہو جائے تو ایس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے مکس کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی زبدس قسم کی خوشبوت آ رہی ہے زیادہ میں چک تو نہیں سکتا روزوں میں لیکن ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بہت ہی اچھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی شکل نکلی ہے مسالے کی بڑا ہی بلینڈڈ قسم کا مکس قسم کا مسالہ نکلا ہے اس کو صحیح طرح بلکل نیچے سے ایک چمچ کے ساتھ جو ہے مکس کرنا آپ نے بعض لوگ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں بات یہ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا بھی اور پانی بھی ڈالا ہے بعض لوگ چاہیں تو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں بات میں ایک سی گلاوز نہیں پہننا چاہ رہا تھا تو اسی لئے میں نے چاہا کہ میں چمچ سے ہی مکس کر لوں کیونکہ وہ پھر آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ظاہر ہے مسالہ آپ پانی ڈالیں گے بیسن تو چپک جاتا ہے اس لئے چمچ سے مجھے بہتر لگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مکسنگ ہو رہی ہے تو مکسنگ جو ہو رہی ہے ہم آشتہ آشتہ اس کے اندر اپنا انگریڈن وارا بھی چک کریں گے کہ اس میں کچھ اور بیسن وارا بھی ڈالے گا یا جو بھی ہے تو آپ اپنے حساب سے بنا لیں کچھ لوگ زیادہ بیسن ڈالتے ہیں کچھ لوگ کم ڈالتے ہیں تھوڑا سا بیسن اس نے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارے مسالہ ہمارے مطابق ہے تو بیسکلی آٹھ سے دس لوگوں کے لئے تقریباً آپ جو ہے تین سے چار کپ جو ہے آپ کا بیسن لگے گا اور اس میں تقریباً چار سے پانچ چھوٹے میڈیا مالو اور سرخ پیاز جو ہے وہ تقریباً ڈیٹھ سے دو پیاز آپ کا پتل لگیں گے جو پتے پتے کٹے ہوں بام آشتہ اس کو مکس کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی ہم نے اور بیسن ڈالا تو ابھی ہم تھوڑا سے اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو اس طرح دیکھیں گے اور مکس کر لیں گے یہ مسالہ جو ہے وہ چپک جائے گا تو پہتے تھوڑا چمچ کے ساتھ اس کو کلین کر لیں گے کلین کرنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے مکسنگ شروع کر دیں گے اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں کسی برتن میں کرتے ہیں یا کسی رائٹ آم ہے تو میں نے یہ ایک اپن سٹینل سٹیل کا باول ہے اس میں کیا کیونکہ اس میں مسالہ بنانے میں آسانی ہوتی ہے تو آپ جس میں پریفر کریں آپ اپنے لحاظ سے ہی بنائیں گے تو آپ دیکھ لیں جیسے آپ کو لگیا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کلے برتن میں بنے تو اس میں بنانے میں آسانی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھی پانی نالنے کے بعد تھوڑا سا مسالہ اچھا اس کا ایک شکل سی بن گئی ہے تو ابھی اس کو انشاءاللہ مکسی کر رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو ہے ایک تو جیسے میں نے پہلے بولا کہ بہت زیادہ پانی اس کو بلکل پتلا نہیں کرنے کی ضرورت کیونکہ اس میں ایسی سبزیاں سپیشلی آنین سپینیچ اور ایسا ہے کہ وہ اپنا پانی چھوڑیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا مسالہ نہ بہت زیادہ پتلا ہے نہ بہت زیادہ ٹھیک ہے ان بیٹوین ہے اور جب یہ مسالہ کچھ دیر ہم رکھیں گے تاں کہ یہ تھوڑا مسالہ صحیح طرح میرینیٹ ہو جائے سیٹل ہو جائے اور یہی کی ہوتی ہے ایکشلی بہت سارے لوگ فورا نہیں بنا کر فورا نہیں تلنا شروع کر دیتے ہیں اس میں پھر آپ کو وہ ذائقہ نہیں آتا جو شروع کے آپ کے پکوڑے ہوں گے آپ کو ذائقہ نہیں آگا جو بعد میں آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو اس میں کہ آپ پکوڑوں کا مسالہ اگر افتاری میں تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے ٹائم پہ آپ بنا کر رکھ دیں اور جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مسالہ ہمارا بہت سیٹل ہو گیا اس میں ہم نے کوئی اڈیشنل پانی انڈالنا بالکل زبدست ہو گیا ابھی ہم اس کو مکس کرنے کے بعد تاں کہ مسالے سارے رچ جائیں پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ جو ہے تیل چکے کرم ہے تو کوشش کریں کہ نون سٹک فرائی پان یوز کریں تاں کہ اس میں ایک تو آپ کا تیل بھی صحیح رہے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پکوڑے بھی جو ہیں وہ جلیں گے نہیں اور سٹک نہیں ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم انشاءاللہ آپ اپنے مطابق جو ہے پکوڑوں کے مختلف لوگ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں بٹی ہے کہ میری کچھ یہ ہوتی ہے کہ میں پکوڑا میڈیم سائز کو زیادہ نہ چھوٹا ہونا زیادہ بڑھا تاں کہ پکنے میں آسانی ہو اور پھر آپ کو پکوڑے کچھے نہیں رہتے ہو نہ ہی جلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تیل بلکل گرم ہے اور بہتی زبدس پکوڑے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھیں تھوڑے سے پہلے بھی بنا کر رکھ لی ہیں اور ابھی آپ دیکھیں ہم اس کو سرف کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہتی پیارا کلر بہتی ڈیلیشیس پکوڑے یہ ہم نے چٹی منائی ہے پودینے کی اس میں پودینہ ہے سبز مٹے ہیں دائیاں اور یہ ماشاءاللہ اجوہ کھجور اور روح افزا ویڈا لیمن تو ماشاءاللہ بہتی خوبصورت لگ رہا ہے بہتی ڈیلیشیس ہے اور امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز کامنٹس بھی جے کیجئے بہتی خوبصورت